بسم اللہ الرحمن الرحیم ہندوستان کی جاچ ایجنسیوں کو بھی ٹویٹ کیا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے وہ ٹیلیرزم کو پروموٹ کر رہی ہے آتنگوات کو بڑھاوا دے رہی ہے اور سبوت کے طور پر ہم نے اکبر اکڈی نویر سی کے جو بھڑکاو بھاشن تھے جس میں اس نے ہندو کی دیوی دیوتاؤں کو گاری دی وہ تمام پروفز ہم نے ان کو سینڈ کریں شایباز عیمت خان اور یونس سید یہ لوگ بھی ٹیلیرزم کو پروموٹ کر رہے ہیں نرگی ساپا پر جو حملہ ہوا ہے اس میں کہیں نہ کہیں انہی ایم ایم والوں کا ہی ہاتھ ہے میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور کہنا چاہوں گا یہاں پر کہ ہماری جو لڑائی ہے ہماری جو جنگ ہے وہ ایم ایم کے ساتھ ہے کیونکہ اسی ایم ایم نے ہماری روزی روٹی پر حملہ کیا ہے ہماری ایکانومی پر حملہ کیا ہے ہماری معیشت پر حملہ کیا ہے نویرہ شیخ آپا کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے نویرہ شیخ آپا ان کے اناد میں نہیں لگی تھی ان لوگوں کا ایک ہی مقصد ہے ایم ایم والوں کا کہ کوئی مسلمان آگے نہ بڑھے نہ کوئی مسلمان سیاست بان نہ کوئی مسلمان تاجر اور اگر کوئی کچھ کر رہا ہے تو اس میں یہ لوگ سیدھا مو مارنے کے لئے آ جاتے ہیں ان کی گنڈا گردی ہیدر آباد کے لوگوں میں آپ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں میرے پاس ہیدر آباد کے لوگ مجھ سے بہت رابطہ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ایم ایم کے ڈر سے بیٹھا ہوئے خاموش ہیدر آباد کے لوگوں میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں ہیدر آباد کے انویسٹرو اس اصد الدین اویسیز سے ڈر ہو گے تو اپنے پیسے کے بربادی کے ذمہ دار آپ لوگ ہی رہو گے اگر آپ لوگ ایم ایم کے خلاف سارے مل کر آواز نہیں اٹھا ہو گے تو پھر یہ معاملہ کوٹ کچھری میں نہ جانے کتنے سالوں تک لٹک سکتا ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا کوٹ کچھری پر سے بھروسہ اٹھ چکا ہے اس کی سیاسی مداخلت کوٹ کچھری میں چل رہی ہے یہ اپنی پولیٹیکل پاور کا ناجائز پائدہ اٹھا رہا ہے اور جو آپا کی بیلے ڈیسمیس ہوئی ہے اس میں بھی اسی اصد الدین اویسی کا ہاتھ ہے یہ اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے ان کی وجہ سے آج موب لینچنگ ہو رہی ہے ان کی وجہ سے مسلمان ہر جگہ مار کھا رہا ہے ان کی وجہ سے مسلمان پٹا جا رہا ہے سب جگہ پر یہ بات آپ انویسٹروں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور میں کوکن پٹے کے تمام انویسٹرز کو بھی مخاطب ہو کے کہنا چاہوں گا چاہے ہو چپلون کے ہو چاہے ہو کھیڑ کے ہو رتنگری کے ہو کالوستہ کے ہو فروس کے رہو یا کدھر کے بھی رہو آپ لوگ آپ لوگوں کو اپنے پیسے کے لئے روڈوں پر نکلنا پڑے گا اب تم چاہے پیسے ساتھی تمہا روڈا ورننگیا لگا تھا مجھے ٹویٹر کیمپین پر سپورٹ کرا دوسروں کے رستوں نہ آئے میں ہن لوگا چاہے خلاف ٹویٹر کیمپین پر شروع کے لئے آئے مجھے ناو لکھ لیو سعود پاؤں نے ٹویٹر سرچ کرو شکتا ہو منا مجھے ٹویٹس ری ٹویٹ کر رہا ہے ہن لوگا سوشل میڈیا اور بائک آٹ کرنا مب ضروری زیل ہے تھا اے اے ایم ایم کا نقصان ہوگا سیاسی طور پر اقتصادی طور پر پولٹیکل ہی ہر طریقے سے جب ان کی حقیقت ان کا کالا چہرہ دنیا کے سامنے آئے گا تب ہی ہم لوگ اس مسئلے سے نکل پائیں گے اس مسئلے کا حل ہم کو اے 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 ایم ایم کو ڈیمیج کرنے میں ہی ہے ان کی اصلیت ان کی اوقات ان کی حقیقت دنیا کے سامنے لانی پڑے گی دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے اور اب آپ لوگوں کو تمام انویسٹروں کو بول رہا ہوں کہ مرچے نکالنے کی تیاری کرنی پڑے گی ہم لوگوں کو ورنہ نہ جانے کتنے سال ہمارے ویسٹ ہو جائیں گے کوٹ کچری کے چکر میں ممرا کے انویسٹروں آپ لوگوں کو بھی بول رہا ہوں میرا روٹ کے انویسٹرز آپ لوگوں کو بھی بول رہا ہوں اور جتنے بھی باقی بومبے میں مہاراشٹرہ میں انویسٹرز ہیں پوناہ کے انویسٹرز کو بھی میں بولنا چاہوں گا اب سب لوگ روڈوں کے نکلنے کے تیاری کرو سب لوگ مل کے آواز اٹھانی پڑے گی اے ایم ایم کے خلاف سوشل میڈیا پر روڈوں پر ہر جگہ جب تک اے ایم ایم بدنام نہیں ہوگی نص تو نابود نہیں کیونکہ مسئلہ نہیں ہوئے والا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اے اے ایم ایم کتنی گندی پارٹی ہے شہباز احمد خان نے لوگوں کی بہن بیٹیوں کی عزت اچھار رہا ہے سوشل میڈیا پر لوگوں کی بیویوں کی عزت اچھار رہا ہے لوگوں کی ماں بہنوں کی عزت اچھار رہا ہے ارے اسد اتنی نوے سی تو اتنا بڑا دلیندرے کے یہی تیری پارٹی کا کام ہے تیری پارٹی کا ایک نیتا ہندووں کے ریلیجیس سینٹیمنٹس کو ہٹ کر رہا ہے دوسرا مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کی عزت اچھار رہا ہے یہ سب اب نہیں چلنے والا ہے اب ہم آواز اٹھا کر رہیں گے ہمارا کوٹ کچری پر سے بھی بھروسہ اٹھ چکا ہے کوٹ کچری کے چکر میں مت پڑو بھائے روڈوں پر نکلو میں سب لوگوں کو بول رہا ہوں روڈوں پر نکلو تب ہی یہ مسئلہ ہر ہوگا اور بھائے میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر مجھے فالو کرو میری ٹویٹر کیمپین کا سپورٹ کرو یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ان کو پورے عالم میں اسلام میں پوری دنیا میں ان کا بائیکوٹ کرنا ضروری ہو گئے اور دو بھی سب سے بڑے ہمارے ہتھیارے ایک ٹویٹر اور دوسرا جو ہتھیارے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی آواز اٹھانی پڑے گی روڈوں پر نکلنا پڑے گا ریلیا نکالنی پڑے گی مورچے نکالنے پڑے گی خاموش بیٹھ کے ہمارا پیسہ یہ ڈھکار جائے گا پھر کچھ ہمارے ہاتھ نہیں لگے گا نویرہ شیخ آپا مظلوم آئے ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ہمیں ان کا سپورٹ کرنا ضروری ہے کچھ لوگ کھانی لوگوں کو سبر 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 یہ معاملہ سبر سے یہ سبر والا معاملہ نے ہم کو اگریسیو ہونا پڑے گا اپنے حق کے لئے لڑنا پڑے گا نویرہ اپا کے لئے بھی لڑنا پڑے گا اس ہیرا گروپ آف کمپنیز کو ہمیں بچانا ہوگا جس طرح ایک ہل تک ہماری روزگار کا ذریعتی انشاءاللہ آگے بھی رہے گی اس کے لئے آپ روڈوں پر نکلو اس اے آئے مائن کو اس کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہوگے انہوں نے کس طریقے سے یہ لوگ آتنگوات کو بڑھا ہوا دے رہے ٹیررزم کو یہ لوگ پروموٹ کر رہے شہباز احمد خان پاکستان کے پرائیم نیسٹر کی تعریف کر رہا ہے سوشل میڈیا پر وہ کلیپ مجھے نہیں مل رہے وہ کلیپ اگر آپ لوگوں کو مل جائے تو مجھے بھیج دیجئے جس میں کشمیر کے معاملے میں شہباز احمد خان پاکستان کے پرائیم نیسٹر کی تعریف کر رہا ہے کشمیر ہندوستان کا اٹھو اٹھا گئے اور یاد رکھ اویسی یہ تیرے گرگے جو آتنگوات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے شہباز احمد خان کی اور یونس سید کی جانچ ہوئی چاہیے انڈیا کے انٹیلیجنس کو ان کو ایرسٹ کر لینا چاہیے یہ لوگ ملک کے امن و امان کے لئے خطرہ ہیں اور آپ سب انویسٹرز کو میں بولنا چاہوں گا کہ جلد از جلد آپ لوگ روڈوں پر نکلنے کی تیاری کیجئے انشاءاللہ میں آگے کے اپ ڈیٹ میں آپ کو بتاؤں گا اب نیکس پلان ہم کو بہت جلد روڈوں پر نکلنا یہ مان کر آپ لوگوں کو چلنا ہوگا وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ